اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو آج کا ولوگ بہت ہی کریٹیو بہت ہی پروڈکٹیو ہونے والا ہے تو لاست ایک ویڈیو کو سکپ نہ کرتے ہوئے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ کو ضرور دیکھئے گا اس میں بہت ہی زبردست فیش بیک کرنے کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہاں پر میں آ چکی ہوں کچن میں اور یہ دیکھیں فیش جو ہے وہ ویسے ہی ٹرمپیچر بہت کم ہوتا ہے سردیوں میں تو اوپر فالے جو ہمارا باکس ہوتا ہے فریج کا اس میں رکھی ہوئی تھی تو بہت ہی زیادہ فریز ہو گئی ہے اور اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ میں رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں پلانٹ کتنے دن ہو گئے ہیں منیمم ایٹ ٹو ٹین ڈیز تو ہوئی گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی فریشنس جو ہے وہ ویسے کی ویسی ہی ہے اور آپ بھی ایسے ہی پلانٹس کوئی نہ کوئی باٹل میں رکھ لیا کریں اور گرینری تو ہمارے کچن کو بہت خوبصورت بناتی ہے ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں کلیننگ بھی کر لی تھی پہلے ہی اور اس کے بعد میں ساتھ سا جو ہے وہ باقی کے کام نبٹاتی رہتی ہوں صبح بہت ہی خوبصورت ہوئی ہے آج اور ویو تھوڑا سا دیکھتے ہیں وینڈو سے کہ آج کیسا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کی بھی کلیننگ ہونے والی ہے کافی زیادہ اس کے اوپر سٹین جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور جلد ہی میں اس کو بھی کلین کر لوں گی پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر کلیننگ کر لی اور اتنی دیر فرش جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے گی ذرا کھل جائے گی تو ہم اس کو بے کر لیں گے ساتھ ہی میں نے یہ ہال کا چکر لگایا ہے تو بچے ایز یو جول چھوٹیاں ہیں تو دیکھ رہے ہیں کاتون فیورٹ ہوتے ہیں ان کے تو موسلی وہ وہی دیکھتے ہیں اور موجے ہوتی ہیں ان کی سردیوں کی چھوٹیوں میں ساتھ ساتھ میں جہاں سے گزرتی رہتی ہوں جو جو چیز جسٹراب ہوئی ہو اس کو سیٹ کرتی رہتی ہوں تو آج ہی میرے پاس واز ہے تو سوچ رہی تھی میں کہ نیکس کسی ویڈیو میں اس کو کلین کروں یہ بہت ہی سنسٹیو ہے اور برش سے یا کپڑے سے کیسے ساف کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک ویلوڈ کے سٹاف میں دسٹنگ کا جو ہے مار پاس کلود ملتا ہے میں اس سے سوچ رہی ہوں کہ اس سے دسٹ کی کروں تاکہ اس کی شائن وغیرہ خراب نہ ہوں اور یہ ویسے کا ویسا ہی رہے تو یہاں پر وان آر ہو چکا تھا فریج سے باہر نکالے ہوئے فش کو اور میں اس کو ایسے کور کر ہمارے ہاں جو فش فرائے ہوتی ہے یا جو فش کا سالن بنتا ہے اس میں اتنے ہمیں ہیلس بینیفیٹ نہیں ملتے فش کے جتنے ہمیں بیک فش میں ملتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کیونکہ جو بیک فش ہوتی ہے وہ فیٹی بھی کم ہوتی ہے اور ہارٹ پیشنس بھی ایزیلی اس کو کھا سکتے ہیں اور بہت ہی ہلدی ہوتی ہے ہمارے لیے اور ڈائٹنگ میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹکا چکن کا ہم یوز کرتے ہیں ویسے اس کو بیک کر کے جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں تو میں یہ اون کو اوپن کر رہی ہوں میرا بیکنگ کا جو بھی ایکوپمنٹس ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کہاں رکھوں تو یہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا میری بیکنگ کےک سکتے ہیں میں ہمیں اسی بیکنگ کے پروڈرکچ کے سمری میں یون کے بیکنگ کے لئے سٹیمنگ بہت یہاں ی abbiamo منطب کو نکال کے رکھ لیتی ہوں بیکنگ کے پروڈکس کو اور اس کے بعد اچھے سے ان کو کلین کر لیتی ہوں کچن کا کاؤنٹر ٹاپ چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے سپیس نہیں مل رہی تھی تو میں نے ان کو اوپر رکھ دیا اور یہ اوپن کننے کی ٹائے کر رہے ہیں اس کو کافی زیادہ ہارڈ ہو گی تھی تو مجھے ہیلپر کی ضرورت تھی تو میں نے یہاں پر ساتھ لگایا ہے اپنی کزن کو اور اس کو بولا ہے کہ اس کو اچھے سے جو ہے وہ تو مجھے سائیڈ پر نکال دو تاکہ میں اس کو کوک کر سکوں اور مجھے چاہیے تھا آئلنگ کے لیے برش تو وہ میں برش نکال کر لائی ہوں زیادہ تر میرا کچن چھوٹا ہے تو میں نے اپنی کراکری جو ہے وہ ہال والے کبرز میں رکھی ہوئی ہے تو وہیں سے میں اس کو لے کر آئی اور دین میں نے اس پر آئلنگ کرنی تھی بہت ہی مائل سی آئلنگ آپ نے کرنی ہے زیادہ نہیں کرنے اور یہاں پر مجھ سے جو مسٹیک ہوئی تھی کافی زیادہ جو ہے وہ بعد میں میرے لیے جو ہے اس کا کام بڑھ گیا تھا تو آپ نے یہ ضرور نوٹ رکھنا ہے کہ اس کے نیچے آپ نے جب فش رکھنی ہے تو اگر آپ کے پاس یہی اوان یا بیگنگ ٹری ہے تو بٹر پیپر ضرور لگا لینا ہے آپ نے میرے پاس آئیلیبل نہیں تھا تو میں نے جلدی سے اس کو ایسے ہی آئلنگ کر لی یا بٹر پیپر نہیں تھا تو مجھے چاہیی تھا کہ میں اس کے نیچے اخبار وغیرہ رکھ لیتی لیکن ذہن میں ہی نہیں آیا اور بعد میں جب وہ بن گئی تھی تو کافی مشکل ہوئی تھی اس کو اتارنے میں تو یہ بچوں کا شور بھی آپ کو پیچھے سے آ رہا ہوگا چھوٹیاں ہیں تو گھر میں ان کا بس یہی کام ہے کہ دھوڑی تھوڑ دے بار ڈیسٹرپ کرنا ہے کسی نہ کسی کام میں ٹانگ ضرور وڑھانی ہے تاکہ جو مائے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیزی رہ سکیں ان کو سکون کی سانس نہ آئے تو یہاں پر میں نے فش جو ہے وہ پہلے سوچا گیا تھا کہ فرائے ہی کرنی ہے اس لیے اس میں سپائسز وغیرہ نہیں ڈالے گئے اور بیسن کی کوٹنگ کرنی تھی تو اس لیے سپائسز کام ڈالے گئے لیکن پلان ہو گیا کہ اس کو بے کرتے ہیں تو میں نے اوپر سے تھوڑی سی ریڈ پیپر پاودر میں نے چھڑک دیا اوپر سے تاکہ تھوڑا سا سپائسی سا ٹیسٹ آج ہے اس کے بعد دینچلی گارلک بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے اچھا سا ٹیسٹ آجاتا ہے اگر آپ کے اچھے پر اس کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو پری ہیٹ میں نے کہا رہا تھا ٹین منٹ کے لیے اس کو اور دین یہ ٹری جو ہے وہ میں اس کے اندر سیٹ کر دوں گی اور بہت ہی اچھے سے بیک ہو گی تھی بہت ہی کریسپی تھی اور بہت ہی مزے کی تھی اس میں کوئی بھی فش مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا ہے سیمپلی لیسن ایڈر کا پیسٹ ہے اور تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اور تھوڑا سا لیمو کا رس اس کے علاوہ کوئی فرائی فش مسالہ اس میں نہیں ہے نہ کوئی آئل ہے بس یہ اوپر سے جو میں نے تھوڑا سا جو کیا ہے وہی ہے اور کوئی بھی سپائسیس میں نہیں ہے جتنی دیر ہماری فش بیک ہو رہی ہے اتنی دیر میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے سیلڈ کی کٹنگ کر لوں گی چلی گارلک اور کیچپ وغیرہ بھی سیٹ کر لوں گی تاکہ بیک ہوتے ہوتے ساتھ ہی گرم گرم کھائی جا سکے سردی ہے تو کھانا دو سے تین منٹ کے اندر بلکل ہی تھنڈا ہو جاتا ہے اور کھایا ہی نہیں جاتا تو یہاں پر میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی تھی چلی گارلک اور ساتھ ہی کیچپ بھی یہاں پر میں سوچ بھی رہی تھی کہ کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو گروسری کرنی چاہیے نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو میں گروسری کا پلان بتاؤں گی ویکلی گروسری آپ کیسے کریں ٹین ڈیز کے لیے کیسے آپ پلان کر لیں پورے ٹین ڈیز کے لیے جو بھی ہماری ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ کیسے جو ہے وہ اپنی روٹین مینٹین کر سکتی ہیں دس دن کے لیے آپ پورا پلان بنا لے کر لیں تو اس کے لیے بھی نیکس ویڈیو آپ کے لیے آ جائے گی بہت ہی ایزی رہتا ہے اگر آپ پہلے سے پرپ ہو کر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے آپ کا کام ورکنگ لیڈیز نہ بھی ہوں تو آج کل اتنی ہاش پوش روٹین رہتی ہے اتنا بیزی شیڈیول ہے ہر شخص ہی بہت ہی بیزی نظر آتا ہے اپنے کاموں میں تو لیڈیز کو بھی کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ ان کو پڑھانا ہوتا ہے اتنی زیادہ جو ہماری رسپانسیبیلیٹیز ہوتی ہیں جن کو کسی ہاتھر خور میں نہیں لائے جاتا کوئی بھی لیڈی ہو جو ورکنگ ہو تو جکاہ جاتا ہے یہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں لیکن جو ہمارے جیسی لیڈیز جو گھریلو ہوتی ہیں وہ کتنے ہی زیادہ ٹاسپ پروفارم کرتی ہیں صبح سے شام تک لیکن کوئی بھی ان کو پزیرائی نہیں دی جاتی کہ یہ بس گھر میں ہی ہے یا ایسا کوئی خاص ان کو جو ہے وہ زیادہ پزیرائی نہیں دی جاتی تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ بھی اپنے لیے بھی کوئی ڈے نکالا کریں اور سارے ویک کے کام ایک دن کر کے رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو ٹین ڈیز آسانی رہے ہو اور جلدی سے آپ سارے بچوں کے اپنے کام نپٹا لیا کریں اور اپنے لیے بھی کوئی سپا ڈے جیسا جو ہے وہ رکھیں ڈے جس میں آپ اپنی سکین کیر کریں اپنے بالوں کی کیر کریں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بہت عرصہ سے بس ایوائیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے لائف ہے یہ شادی ہے بچے ہیں ان کی کیر کر لیتے ہیں گھر کے کام اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اگنور کارے ہوتے ہیں تو آپ بھی ایسا ضرور سوچا کریں اپنے ویگلی کام جو ہے وہ پلان کر کے چلا کریں تو اس سے بہت ہی آسانی رہتی ہے تو یہ دیکھیں بٹر پیپر لگانے کی نہ لگانے کی وجہ سے یہ جب بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے لیکن تھوڑی سی جب یہ تھوڑی سی جب اس کی بہاپ نکل گئی تھی تو ایسی لی پھر یہ ساری ساری رموع ہوگی اور بعد میں دھونے میں بھی کافی پرابلم ہوئی تھی تو آپ نے بٹر پیپر ضرور لگانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو کر دیں سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ایسی بھی کیسی لگی اللہ حافظ